موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں ثانیہ زہدی ناظرین تاریخی تناظر میں پاکستان کی سیاسی تاریخ اب تک ہچکولے لیے آگے بڑھ رہی ہے ہم وقت کے ساتھ زد میں ہیں جب یہ سوچ لیا جائے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو ملک ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہوتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم بدلے ہیں نہ ہم بدلے ہیں نہ ہی ہم بدل سکتے ہیں کون کہتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے نہ جمہوریت ہے نہ ہی آسکتی ہے نظام ہمارے روئیوں کے تابع ہیں اور ہمارے روئیے جمہوری ہو ہی نہیں سکتے ملک خواہشات پر نہیں نظام پر چلتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو نا جانے کیسا ہوتا روزانہ کی بنیادوں پر تنازات کو جنم دینے اور عوام کو کھیل تماشوں میں مشہول رکھنے کی کوشش میں یہ بھولایا جا رہا ہے کہ ریاست اپنے مقصد سے کس حد تک پیچھے ہٹ گئی ہے ہمارے ہاں روئیوں کو جانچنے میں متناسب روئیہ عمومی طور پر ناپسند سمجھا جاتا ہے مگر تاریخ کسی کے برے اور اچھے کی خواہش سے ماورائے اپنا سفر بنجارے کی مانت جاری رکھتی ہے اور پیش آنے والے واقعے کو بغیر کسی ریایت کے آئندہ منتقل کر دیتی ہے ناظرین پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں مسلسل ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں نیب کی جانب سے گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف کیسز میں ایک ہی دن میں سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا حمزہ شہباز شریف صاحب ابوری زمانت مسترد ہونے کے بعد نیب کی حراست میں ہیں اسی دوران جب پاکستان میں گرفتاریاں ہو رہی تھے تو اچانک سے لندن سے خبر آئی کہ ایمکیم کے بانی یعنی الطاف حسین صاحب کو لندن پولیس نے نفرت انگیز تقریر کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے جہاں چوبیس گھنٹے حراست میں رہنے کے بعد انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے مقدمے کی سمات کے دوران خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غرداری کیس میں مسلسل غیر حاضری پر ان کا حق دفاع کرتے ہوئے ان کے وکیل سے کہا کہ اب وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں خصوصی عدالت اس مقدمے کی سمات کرے گی اس طرح پاکستان کی سیاست میں ایک وقت کے انتہائی ممتاز اور قلیدی سیاسی کنگ میکرز اپنے اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں جس میں سے تین جیل کے پیچھے ہیں اور ایک سے حق دفاع لے لیا گیا ہے اور اس پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بانی جنار نواز شریف صاحب پہلے ہی کوٹ لکپت جیل میں قیدیں ان کی اسلامباد ہائی کوٹ میں طبی بنیاد پر زمانت کی درخواست ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے یعنی پاکستان کے ایک سال پہلے کے سیاسی کنگ میکرز اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں اور شدید علیل بھی بتائے جا رہے ہیں آصف علی زرداری نے اعتصاب عدالت میں استعداء کی کہ وہ ہائی بلڈ پیشر اور شوگر کے مریض ہیں اور ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے اس کے لیے انہیں دو خدمت گزار چاہیں جو چوبیس گھنٹے ان کی خدمت پر معمون رہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بات کریں تو جیل ان کے لیے کوئی نئی نہیں البتہ اس بار وہ پندرہ برس کی طویل آزادی گزار کر جیل گئے ہیں تاہم ٹرائل کورٹے ابتدائی سماتوں کے باوجود ابھی تک ان پر فرد جرم آئید نہیں کی اس پندرہ برس کے وقفے میں وہ پانچ برس صدر پاکستان بھی رہے ہیں یوں شاید یہ پندرہ برس ان کی سیاسی زندگی میں آزادی کے وہ سال تھے جن میں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ مقتدر قوتوں سے بنا کر رکھیں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفوں سے لڑائے بھی حد سے زیادہ نہ بڑھائی اس سارے عرصے میں وہ پور امن بقائے باہمی کے لیے جدو جہد کرتے رہے اور شاید اس سارے عمل میں کہیں نفسیاتی خوف بھی تھا کہ ان کی جماعت اور ان کے خاندان کو اب دوبارہ جیل نہ جانا پڑ جائے اور نہ ہی مزید قربانیاں دینا پڑیں مگر ہونی ہو کر رہتی ہے ان کی سب تدبیریں ناکام رہیں اور ایک بار پھر سے وہ جیل میں ہیں ناظرین منی لانڈرنگ کے 2015 میں پہلی دفعہ اس وقت سامنے آیا جب مرکزی بینک کی جانب سے FIA کو مشکوک ترسیلات کی رپورٹ یعنی STR بھیجی گئیں FIA نے ایک اکاؤنٹ سے جو A1 انٹرنیشنل کے نام سے موجود تھا مشکوک منتقلی کا مقدمہ درج کیا جس کے بعد کئی جالی اکاؤنٹ سامنے آئے دلچپس بات یہ ہے کہ اس مقدمی کی FIA میں عاصف علی زرداری صاحب کا نام شامل نہیں ہے تاہم سپریم کورٹ کے حکم پر بڑھنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور اومنی گروپ کے مبینہ طور پر جالی اکاؤنٹس کے ذریعے فوائد حاصل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا اور ان کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش بھی کر دی جی آئی ٹی کے بعد ایک بار پھر سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے اس مقدمے کی دو ماہ تک تفتیش کی جس میں عاصف علی زرداری صاحب اپنے بیٹے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو سمیت تفتیشی افسران کے سامنے پیش بھی ہوئے عاصف علی زرداری صاحب نے تفتیشی ٹیم کے سامنے موقف اختیار کیا کہ دو ہزار آٹھ سے وہ کسی کاروباری سرگرمی میں شامل نہیں رہے اور صدر پاکستان کا عوضہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے خود کو تمام کاروبار اور تجارتی سرگرمیوں سے الگ کر لیا تھا اس کے بارکس اسلامباد ہائی کورٹ میں نیب کی جانب سے جمع کرائے گی رپورٹ کے مطابق جالی بینک اکاؤنٹس سے متعلق انکوائریز سپریم کورٹ کے حکم پر شروع کی گئی اور پانچ انکوائریز اور تین انویسٹیگیشنز میں مبینہ طور پر عاصف علی زرداری صاحب کا کردار سامنے آیا ہے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب جہانزی بروانہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ ساڑھے چار ارب ارپے کی ٹرانزیکشن کا ماملہ ہے اس حوالے سے تمام فیرست مہیا کر دی گئی ہیں کہ کتنی رقم اکاؤنٹ میں آئی اور کتنی استعمال ہوئی ایون انٹرنیشنل اور امیر ایسوسی ایٹ سے ارب ارپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ان اکاؤنٹ کے ساتھ زرداری گروپ اور پارتھینوں کمپنیوں کی ٹرانزیکشن بھی ہوئی نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب کے اب تک صرف ایک کیس میں وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں نیب کے مطابق ایف آئی اے نے حسین لوائی اور ان کے ساتھی تلہ رزا کو گزشتہ برس گرفتار کیا ان پر انتیس جالی بینک اکاؤنٹ کھولنے میں معاملت کرنے کا الزام ہے جن کے ذریعے مبینہ طور پر عاصف علی زرداری صاحب سمیت تیرہ کمپنیوں کو ارب روپے کی مشکوک منتقلی کی گئی ہے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں مبینہ طور پر مشکوک منتقلی کی ترسلات ایف آئی اے کے مطابق دس ماہ کی قلیل مدت میں مبینہ طور پر ساڑھے چار ارب روپے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور دیگر اکاؤنٹ میں ان کی منتقلی کی گئی ان میں بہریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کے دامات زین ملک کا بھی نام سامنے آیا ہے جنہوں نے مبینہ طور پر پنجھتر کروڑ کی رقم مشکوک اکاؤنٹ میں منتقل کی نیپ کی رپورٹ میں مزید رقم جمع کروانے والوں کے نام بھی شامل ہیں جو کراچی کی بینکنگ کورٹ سے اب اسلامباد کی اتحساب عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں چار ارب چودہ کروڑ کی مزید مشکوک منتقلی کی نشاندہی بھی کی ہے جس سے مبینہ طور پر مستفید ہونے والم متحدہ عرب امراض کے نصیر عبداللہ لوتا گروپ کے سربراہ عاصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن فریار تالپور کا گروپ اور عاصف زرداری صاحب کے قریبی دوست انور مجید بھی شامل ہیں ایف آئی اے کی جانب سے دائر کی گئی ایف آئی اے کی ارپورٹ کے مطابق زرداری گروپ کو جس کے مالک عاصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن فریار تالپور اور دیگر ہیں ایک کروڑ کی منتقلی ہوئی ہے ناظرین سندھ میں دو ہزار سترہ میں گنے کے کاشتکاروں اور شگر مل مارکان میں کشیدکی کے وقت بھی انور مجید کا نام سامنے آیا تھا سندھ میں شگر ملز کی اکسیریت کے مالک انور مجید ہیں جبکہ عاصف علی زرداری صاحب کا گروپ بھی باز ملز کا مالک ہے کاشتکاروں کا الزام تھا کہ حکومت مل مالکان کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب سنتوں کو مالی مرات فرام کی تو پچاس پیسز سنتے جالی بینک اکاؤنٹس مقدمے کے اہم ملزم انور مجید کی تھی ناظرین اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا ہے یہاں پہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ ان کی گرفتاریوں سے نہ صرف خوش ہیں بلکہ وہ اس کو اپنی سیاسی فتح بھی سمجھ رہے ہیں اسی تنازو میں بجل کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک اور اعلی اختیاراتی کمیشن بنانے کا اعلان بھی کر دیا جو پاکستان کے کرزوں میں ہونے والے چوری اور کرپشن کی تحقیقات کرے گا میں ذاتی طور پر ایسے کمیشن کے حق میں ہوں کم از کم ایک دفعہ بات تو تیہ ہو جائے کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے کس نے کتنا کرزہ کھایا پاکستان کیوں مقروض ہے کس نے کتنا کرزہ لیا یہ کرزہ کہاں لگا کون کتنا کرزہ کھا گیا وزیر آزم عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نوات کے گزشتہ ادوار حکومت میں ملکی کرزوں میں چوبیس ہزار ارب ارپے کے اضافے کی وجوہات جاننے کے لیے اپنی نگرانی میں ایک عالی اختیاراتی کمیشن کا قیام بنائیں گے اس کمیشن میں ایف آئی اے ٹیکس اور کمپنیز کے ذمہ داران ادارے ایف بی آر ایس ای سی پی اور خفیہ ادارے آئی ایس آئی اور آئی بی شامل ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کے ساڑھے نو ماہ کے دوران انہوں نے جس دباؤ کا سامنا کیا ہے اب وہ ختم ہو گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں ابھی تک مجھ پر دباؤ تھا ملک کو مستحقم کرنے کا اب اللہ کا کرم ہے پاکستان مستحقم ہو گیا ہے اور اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے میں اپنے نیچے ایک ہائی پاور انکواری کمیشن بنانے لگا ہوں جس کا ون یونٹ ایجنڈا ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے اس ملک پر چوبیس ہزار ارب ارپے کرز کیسے چڑھایا وزیراعظم نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی جانب سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سبراہان کو دیے جانے والے این آروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا آج ہمیں جو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بجٹ میں سے پیسہ کہاں سے نکالیں ان دو این آروز کی قیمت اس ملک نے ادا کی ہے وزیراعظم عبنان خان نے کہا کہ دو ہزار آٹھ میں چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں چارٹر آف کرپشن ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ عاصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب نے تیہ کیا ہے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے تم ہمیں کچھ نہ کہنا یہ دو ہزار آٹھ میں واپس آئے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اپنا نیپ کا ہیڈ لگایا دونوں نے فیصلہ کیا پانچ سال تمہارے پانچ سال ہمارے چھ ہزار ارب سے کرزہ تیس ہزار ارب روپے پر پہنچا دس سالوں میں کیا بنا پاکستان میں یہ چارٹر آف کرپشن تھا یہ مک مکا کا دور تھا دونوں نے کھل کر کرپشن کی وزیراعظم عمران خان نے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اور ان کے بچوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ یہاں سے پیسہ بناتے ہیں اور اسے حوالہ اور ہنڈی سے باہر بھیجتے ہیں جسے پیسے کی ضرورت ہو وہاں سے ٹی 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 آ جاتی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ شباز شریف صاحب کے بیٹوں نے تین ارب سے اوپر کی منی لانڈرنگ کی ہے اور چار کمپنیوں سے تیس کمپنیاں بنوائی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے سو ارب کی منی لانڈرنگ جالی اکانٹس کے ذریعے کی وزیراعظم نے کہا کہ پیسے کی بیرون ملک سے پاکستان میں واپسی جالی اکانٹس کے ذریعے ہوتی تھی ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں جماعتوں نے مل کر اس ملک کو تباہ کیا ہے اور اب یہ شور مچا رہی ہیں کہ تبدیلی کہاں ہے وزیراعظم صاحب کا موقف ہے کہ بیرون ملک یہ تمام جہدادیں پیسہ چوری کر کے بنائی گئی ہیں منی لانڈرنگ کی گئی ہے غیر قانونی طریقے سے پیسے باہر گئے ہیں ویسے بھی اس سب پاکستان میں اساسے ظاہر کرنے کے لیے ایک امنیسٹری سکیم چل رہی ہے جس میں لوگوں کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک میں اپنی جہدادیں اور دولت ظاہر کر دیں اس طرح اس سب ملک میں جو چوری اور منی لانڈرنگ سے بنائی گئی دولت اور جائدادیں ہیں جائز کرنے کی سکیم چل رہی ہے اس تناظر میں یہ کمیشن کتنا فال ہوگا یہ سوال اپنی جگہ موجود ہوگا لیکن ناظرین آئیے ذرا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے عداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کے مطابق مالی سال دوہدار سات آٹھ کے اختتام سے مالی سال دوہدار سترہ اکٹھارہ کے اختتام تک پاکستان کے کل کرزے میں انچاس ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور وہ چھالیس اشاریہ دو ارب ڈالر سے بڑھ کر پچانویں اشاریہ دو ارب ڈالر ہو گیا ہے بظاہر تو یہ سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہے اس انچاس ارب ڈالر میں سے پیپلز پارٹی کے دور میں یعنی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے درمیان چودہ اشاریہ سات ارب ڈالر جبکہ گزشتہ دور حکومت یعنی مسلم لیگ نون کے دور میں چونتیس اشاریہ تین ارب ڈالر کرزہ لیا گیا تحریک انصاف کی حکومت کے ابتدائی سات مہینوں میں پاکستان کا کل کرز پچانویں اشاریہ دو ارب سے بڑھ کر ایک سو پانچ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہو گیا ہے جو کہ دس اشاریہ چھ ارب ڈالر کے لگ بھگ اضافہ ہے ان کرزوں میں حکومت کے ملکی بینکوں سے لیے گئے کرزے نیجی کمپنیوں سے بیرونی کرزے پبلک سیکٹر کمپنیوں کی زمانت اور بغیر زمانت والے کرزے بھی شامل ہیں مثلا سعودی ارب اگر آج پاکستان کو اپنے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بہتر کرنے کے لیے تین یا چار ارب ڈالر دے اور وہ کرزے کی مد میں نہ ہو مگر پھر بھی وہ پاکستان کے واجبات میں گنے جائیں گے مگر اگر ہم باقی باتیں چھوڑ بھی دیں صرف دو چیزوں یعنی حکومت کا بیرونی کرزہ اور آئی ایم ایف سے لیا گیا کرزے کو گنے تو کہانی تھوڑی سی مختلف ہے اگر ہم صرف حکومت کا بیرونی ملک اور آئی ایم ایف سے لیا گیا کرزہ جمع کرے تو مالی سال دوہزار سات سے آٹھ کے اختتام سے مالی سال دوہزار ستنا اور اٹھارہ کے اختتام تک یہ اکتالیس اشارہ آٹھ ارب ڈالر سے بڑھ کر ستر اشارہ دو ارب ڈالر تک پہنچ گیا اگر دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پیپرز پارٹی کے دور کو دیکھا جائے تو اس دوران اس میں چھ اشارہ تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا جبکہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ رقم اٹھالیس اشارہ ایک ارب ڈالر سے بڑھ کر ستر اشارہ دو ارب ڈالر تک جا پہنچی جو کہ بائیس اشارہ ایک ارب ڈالر کا اضافہ ہے اگرس دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف جب برسر اقتدار آئی تو ابتدائی سات ماہ میں پاکستان کی حکومتی کرزوں میں چار ارب ڈالر کا اضافہ ہوا کرزہ بڑھا تو دونوں طرح ہیں تو پھر فرق کیا پڑتا ہے اس بحث میں پڑے بغیر یہ اضافہ جائز تھا یا نہیں یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اب کنٹینر پر نہیں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں اور ان کے بیانات سٹوک مارکیٹ سے لے کر ملک کی شرع نمو تک کو ہلا سکتے ہیں اگر وزیراعظم کے بیان سے یہ تاثر آئے کہ گزشتہ دو حکومتوں نے چوبیس ہزار ارب روپے کے کرزے لیے ہیں تو یہ شاید درست نہیں ہوگا ایک اور بات اہم ہے اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر نے بیرون ملک سے ایک اشارہ چھبیس ارب روپے کا کرزہ لیا مگر نواز شریف کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر نے بیرون ملک سے چھ اشارہ پانچ ارب ڈالر کے کرزے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے کرزے لینے کو عموماً ایک مصبت اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ معیشت میں تیزی آ رہی ہے اور نواز دور میں اس کی ایک وجہ شاید سی پیک سے منسلک سرمایہ کاری ہو سکتی ہے ناظرین اس وقت ملک ایک معاشی بہران کا شکار ہے تحریک انصاف کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ معاشی بہران ہی ہے اپوزیشن کی عمران خان صاحب پر چڑھائے بھی اسی معاشی بہران کی وجہ سے ہی ہے ہم مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملک کوئی اچھی حالت میں نہیں ملا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بہران سے نمٹنے کے لیے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی کوئی تیاری نہیں تھی معاشی بہران اپنی جگہ ملک پر کرزا اپنی جگہ لیکن اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے عمران خان صاحب کی کارکردگی پر سوالیا نشان اپنی جگہ موجود ہیں اب وزیر آزم عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف شریف خاندان اور زرداری خاندان کو جیل میں ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اگر ملک سے باہر موجود دولت ناجائز طریقے سے گئی ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اپنے ساتھ موجود لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنی اپنی بیرون ملک موجود جائدادیں واپس لائیں اگر دوبائی میں پاکستانیوں کی نو ارب ڈالر کی جائدادیں موجود ہیں تو یہ صرف شریف فیملی اور زرداری صاحب کی نہیں ہے اس میں ان لوگوں کی جائدادیں اور دولت بھی شامل ہیں جو اس سق تحریک انصاف کا حصہ ہیں عمران خان صاحب کو یہ شرط رکھنی چاہیے کہ نہ تو میری جماعت اور نہ ہی میرے ساتھ شریک اقتدار ایسا کوئی شخص ہوگا جس نے اپنی دولت اور جائداد بیرون ملک میں رکھی ہوگی اگر پاکستان میں اقتدار کے مزے لینا چاہتے ہو تو آپ اپنی دولت اور جائداد پاکستان میں واپس لاؤ کیوں تحریک انصاف کے وزراء کی بیرون ملک جائدادیں ہیں وہ بیرون ملک سے اپنی ساری جائدادیں واپس پاکستان لے آئیں اس سے پاکستان کے معاشی بوران کو حل کرنے میں مدد بھی ملے گی میں امنان خان صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اقتدار تو پاکستان میں انجوائے کریں اور دولت پاکستان سے باہر رکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اقتدار اور سیاست پاکستان میں بچے بیرون ملک میں یہ کیسے ممکن ہے کہ سیاست پاکستان میں اور کاروبار بیرون ملک اس لیے سب سے پہلے تحریک انصاف کو اپنی جماعت اپنی حکومت میں شامل تمام افراد پر یہ لازم قرار دینا چاہیے کہ وہ اپنی بیرون ملک موجود دولت جیداد پاکستان لے کر آئیں اس سے پاکستان کا معاشی بوران بھی حل ہو جائے گا ڈالر کی برسات بھی ہو جائے گی بیرون ملک سمایہ کاری بھی پاکستان میں آئے گی روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہو جائے گا کاروبار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور معیشت کا پیہ چل پڑے گا لیکن اگر وزیر آزم امران خان کے ساتھیوں کی بیرون ملک جیدادیں اور دولت جائز نہیں گی تو اپوزیشن کی ناجائز کیسے ہوں گی امران خان صاحب کے اردگرد چوری کر کے کھانے والے مجنو اکھٹے ہو گئے ہیں وہ ان کے ایجنڈے سے سنجیدہ بھی نہیں ہیں آپ ڈیم فنڈ کی ہی بات کرنے امران خان صاحب شوکت خانہ اور نمل کی فنڈنگ کی کامیابی کی داستانیں تو سناتے تھکتے نہیں ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ امران خان صاحب اور ان کی ٹیم ڈیم فنڈ کے لیے چندہ کیوں اکھٹا نہیں کر سکی ڈیم فنڈ کی مہم کیوں روک دی گئی کیوں تحریک انصاف اور امران خان صاحب کی اپیل پر پاکستانیوں اور بیرون ملک پاکستانیوں نے ڈیم فنڈ میں چندہ نہیں دیا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ امران خان صاحب پہلے سال میں ٹیکس اکھٹا کرنے میں کیوں ناکام ہوئے کیوں بیس سال میں سب سے کم ٹیکس اکھٹا ہوا امران خان صاحب کا کہنا ہے جب حکمران چور ہوں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے لیکن وزیر آزم صاحب آپ تو اماندار ہیں ٹیکس محصولات میں کمی بھی کیا اپوزیشن کا قصور ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا اعتصاب بھی کرنا ہوگا تب ہی ملک کے مسائل حل ہوں گے ملک میں اس وقت نامکمل اعتصاب ہو رہا ہے قوم اعتصاب کے نعرے پر امران خان صاحب کے ساتھ ہے لیکن قوم صرف اپوزیشن کا اعتصاب کیسے قبول کر لے اعتصاب کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کو اپنی صفوں سے بھی کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا ان کی قربانی دینی ہوگی اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا کہ تحریکی انصاف میں شامل ہونے سے آپ اعتصاب سے بچ نہیں سکتے ماضی میں بھی حکومتوں نے یک طرفہ اعتصاب کی کوشش کی جو ناکام ہوئی نواز شریف صاحب نے یک طرفہ اعتصاب کی کوشش کی جو ناکام ہوئی اسی طرح پر جنرل اٹائر پرویز مشرف صاحب نے بھی یک طرفہ اعتصاب کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہوئی وزیر آزم عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ اب باتیں کرنے کا وقت گزر گیا ہے لوگ اب مزید ان کی باتوں کے سہر میں نہیں رہ سکتے اس لئے مجوزہ کمیشن بھی جلدی بنانا چاہیے ہر چور کو سزا ملنی چاہیے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے لیکن یہ یک طرفہ اعتصاب قبول نہیں اس لئے اعتصاب کی ساکھ کو بھی برقرار رکھنا ہوگا یک طرفہ اعتصاب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ یک طرفہ اعتصاب حقیقی چوروں کو مظلوم بھی بنا دیتا ہے عمران خان کو سوچنا ہوگا اپنے سے شروع کرنا ہوگا اپنی پارٹی سے شروع کرنا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت take care of yourself and your national affairs اللہ حافظ